السلام علیکم میرے فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں ہم سب حیر و آفیت سے ہوں گے آج ہے منڈے اور میں جا رہی ہوں او تھیم پہ گروسری کرنے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزاری شاکر آئینڈی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بولے گا تو اس ٹائم مغرب کا ٹائم ہے اور ہم لوگ جاگ رہے ہیں سلا کے بعد گروسری کرنے کیونکہ دن کو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اس لئے ہم شام کو جاتے ہیں تو ہم لوگ او تھیم پہنچ گئے ہیں یہ میرے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے صرف پانچ منٹ کی لوکیشن پہ ہے تو میں زیادہ گراسری منڈے کو کرتی ہیں کیونکہ منڈے کو گرانڈ آفرز ہوتی ہیں ہر چیز پہ گراسری پہ اس کے علاوہ فروٹس ویجیٹیبلز ہر چیز پہ آفرز ہوتی ہیں تو اس لئے میں زیادہ منڈے کو ہی آتی ہوں گراسری کرنے تو اس ٹائم پہ میں کچھ برطن دیکھ رہا ہوں لیکن ان کی پرائسز بہت ہائی ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آفرز میں بھی 54, 65 کے لگ بگ ان کی پرائس ہیں ویسے تو ہر منڈے کو گرانڈ آفر لگتی ہے او تھیم پہ لیکن کبھی کبھار آفرز اچھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی موسٹی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت لوگ پرائسز میں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں لیکن کبھی کبھاری ایسا ہوتا ہے دروائز ایسا نہیں ہوتا تو میں اس لئے آفرز چیک کرتی رہتی ہوں گھر پہ جس دن اچھی آفرز ہو پھر اس دن منڈے والا دن میں آکے گراسری کرنے تھی اس کے علاوہ مجھے جو بھی چاہیے ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چیزوں کی پرائسز کتنی ہائی ہے یہ ہیئر کلر ہی دیکھ لیں پاکستان میں 1000 یا 1500 کا ہیئر کلر مل جاتا ہے اور یہاں پہ 40 ریال کا ایک ہیئر کلر ہے 500 کا اگر ملتا ہے تو یہاں پہ اگر پاکستان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو 1500 کا ایک فیس واش مل رہا ہے ہر چیز کی پرائس بہت زیادہ پاکستان والے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ کی تو بڑی موجھے ہیں جی آپ لوگ تو سعودیہ میں رہ رہے ہیں پاکستان میں بہت مہنگائی ہے لیکن اگر پاکستان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو یہاں پہ مہنگائی پاکستان سے دونی تین گناہ بہت زیادہ ہے صرف فرق یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ آفرز اچھی لگتی رہتی ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ ریال میں شاپنگ کرتے ہیں تو ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا ادر وائز یہاں پہ بھی چیزیں بہت ہی زیادہ مہنگائی ہیں منڈے والے دن یہاں پہ آفرز اچھی ہوتی ہیں اس لئے لوگ منڈے کو یادتے ہیں لوگ زیادہ ویجیٹیبلز اور فروٹس ہریتے ہیں کیونکہ باقی چیزوں پہ اس طرح آفرز نہیں ہوتی فروٹس اور ویجیٹیبلز پہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ میٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے تو فریش ہے لیکن میں یہاں سے بائی نہیں کرتی میں شاپ سے بائی کرتی ہوں اپنے مجھے جس طرح کھامی چاہیے ہوتا ہے ہم اس طرح کا شاپ سے جا کے لے آتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہر چیز کے اوپر ٹیک لگا ہوا ہے اور اس کی پریسز بھی آپ لوگ چیک کریں کہ ایکچول پریس کیا ہے اور آفر میں کیا ہے پھر آپ لوگ کو ہودی پتا چل جائے گا کہ مہنگائی پاکستان میں زیادہ ہے یہاں سوریا میں زیادہ ہے اب تو یہ حساب ہے کہ ہر کنٹری میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن یہاں پہ لوگوں کے پاس روزگار ہیں جابز ہیں لوگوں کے پاس اس لئے لوگوں کو اتنا فیل نہیں ہوتا پاکستان میں لوگ بروزگار ہیں اس لئے مہنگائی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے تو مجھے کچھ حاصل گراسری نہیں کرنی تھی کچھ دو چار چیزیں ہی لینی تھی تو وہ میں نے لے لی ہیں اسے کے ساتھ آج کے علاقوں میں حتم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی لائک کمینٹ اور شیئر کرنا مات بولے گا اور کائنڈلی جو میری ویڈیو کو فرسٹ آئے واش کریں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بولے گا انشاءاللہ جل ملے گے نیکس فلاگ میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی